جب بھولینات مطروں ہمارے چنل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستوں بھولینات دیووں کی دیو مہادیو ہیں اور بھولینات کی بھکتی کرنے والے ویکتی کے زیون کے اندر کبھی بھی دکھ دارونیاں نہیں آتا بھولینات کی بھکتی کرنے سے اس ویکتی کے زیون کے اندر پرسندہ رہتی ہے اور ساتھی ساتھ بھولینات کا سکاراتمہ کا آشیرواد اس کی زیون کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستوں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ساون کا مہینہ بڑا پویتر مانا جاتا ہے ساون کے مہینے میں ہر کوئی بھولینات کی بھکتی کر کے ان کا آشیرواد لینا چاہتا ہے لیکن دوستوں کیا ہوتا ہے کہ ہم پوجا پاٹ کر لیتے ہیں سارے ویدیویدان صحیح سمت کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے جیون کے اندر دکھ دارونیاں آ جاتے ہیں جس کا کیا کارن ہوتا ہے دوستوں اس کا کارن ہوتا ہے کہ ہم ہمارے گھر پریویس کو صحیح نہیں رکھتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بھولینات کو بلکل بھی پسندر نہیں ہوتی لیکن ہمارے گھر کے اندر ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں دوستوں ہمیں بربادی کے طرح لے کر جاتی ہیں دوستوں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ بھولینات کے پاس ساون سے پہلے یہ چیزیں ہیں یا ساون کے مہینے میں آپ ان چیزوں کو ہٹا دیں تاکہ آپ کی زیون کے اندر بھگوان سیو کا آثیر بات دیکھنے کو ملے نہ کہ ان کے کرود کا سامنا کرنا پڑے تو دوستوں بات کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کمنٹ کے اندر ہر ہر مہاتیب ضرور لکھیں دوستوں سب سے پہلا دوستوں جس اسطحان پر بھگوان بھولینات کا سیولنگ ہوتا ہے آپ اس بات کا دھیان رکھیں اس کے پاس آپ ہمیشہ پرکاس کی ویوستہ رکھیں چاہے تو باہر سے پرکاس آتا ہے تو دوستوں اسی تو کلبنا ہی نہیں کی جان سکتی اور پرکاس نشی طور پر آپ کو فائدہ دلواتا ہے لیکن آپ کا کمریا اندھیرے کے اندر ہے باہر کا پرکاس پہنچنا مسکل ہے تو آپ بھگوان بھولینات کے پاس کسی پرکار کی لائٹ کی ویوستہ کریں یا پھر آپ دیپک جلا کر رکھیں لیکن اندھیرے کے اندر رکھا گیا سیولنگ آپ کو کبھی بھی اوڑزا پردان نہیں کرتا ہے دوستوں اسی طرح ساون کے مہینے میں اپنے گھر سے دوستوں بھگوان اسی گھر کے اندر پر ویش کرتے ہیں جہاں پر ساپ سفائی ہوتی ہے جہاں پر اچھی چیز ہوتی ہے تو ساون کے مہینے میں اس بات کر جانا کہ اگر آپ کے گھر کے اندر گندگی ہے آپ کے گھر کے اندر کوڑے دان کے اندر گندگی ہے آپ کا گھر گندگی سے بھرا پڑا ہے کاش کے کھالے بوتلیں پڑی ہے جو راہو کی گھوتک ہے کبار پڑا ہے الیکٹرونک کا جو راہو کو اور کیٹو کو آمندر کرتا ہے ایسی چیزیں پڑی ہے تو وہاں پر کبھی بھی بھولینات نہیں آتے ہیں بلکہ آپ ان چیزوں کو ترنت اپنے گھر سے ہٹا دیں اس کے بعد دیکھیں گے کہ بھگوان نشی طور پر آپ سے پرسند ہوتے ہیں دوستو اسی طرح جس گھر کے اندر بجرگوں کا اپمان ہوتا ہے جس گھر کے اندر دیکھا جائے تو بجرگ ہمیشہ پریسان رہتے ہیں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے بجرگوں کے ساتھ ایسے گھروں کے اندر بھی بھولینات پرویس نہیں کرتے ہیں تو آپ وہاں پر ہمیشہ اپنے بجرگوں کا سمبان کریں تو نشی طور پر بھولینات آپ کا سمبان کریں گے اور آپ کے گھر پریوار کے اندر وہاں پرویس کرتے ہیں دوستو ایسا گھر جہاں پر مکڑی کے جالے اسنگ کے ماترہ کے اندر ہیں مکڑی کے جالوں سے پورا گھر اٹا پڑا ہے لیکن آپ کو کسی پرکار کی چنتہ نہیں ہے یا پھر ایسا گھر جہاں پر گھر کی چھت پر بہت سارا کوڑا پڑا ہو تو بھی آپ کے گھر کے اندر بھولینات پرویس نہیں کرتے مکڑی کے جالوں کو ترنت اپنے گھر سے ہٹا دے دوستو اگر آپ کا گھر کسی نگر کے اندر یا کاؤں کے اندر ہے اور کھلا ہوا نالا آپ کے گھر کے باہر سے نکلتا ہے اگر دوستو اس پرکار سے آپ کے گھر کے باہر ہمیشہ گندہ جل بہتا رہتا ہے یا پھر آپ کے گھر کے مکھے دوار کے سامنے گندگی کا بڑا ڈھیر اتارت کی گھڑا ہو جس کے اندر پانی اکھٹا ہو رہا ہے دوستو وہاں پر دیکھا جائے تو نگارت مکتہ پرویس کر جاتی ہے وہاں پر وہاں آپ کو سکھ سویدہ دینے کے بدائے وہاں چیز آپ کی زیون کے اندر ارسویدہ لے کر آ جاتی ہے تو ترنت آپ اپنے گھر کے باہر اکھٹا کیا گیا پانی یا آپ کے گھر کے باہر کسی پرکار کی کوئی گندگی کا ڈھیر ہے تو ریسٹورنت سمتل کریں اور ساتھ ہی ساتھ نالی ایک روپ میں بہنی چاہیے اگر نالی کا پانی اکھٹا ہوا پڑا رہتا ہے تو ایسا گھر آپ کا کنگالی کا گھوتک بن جاتا ہے اور ایسے گھروں کے اندر مہا دیو بھول کر بھی پرویسد نہیں کرتے ہیں دوستو اسی طرح جس گھر کے اندر جنگلی پودے ہوتے ہیں وہاں پر بھولینات کرپان نہیں بڑھ ساتے جس پرکار آپ کانٹیدار کیکٹس کا پودہ ہو یا پھر کسی پرکار کا ایسا پودہ ہو جس کا کوئی اوچھتے نہیں ہوتا لیکن آپ اسے فیشن کے طور پر اپنے گھر کے اندر لگا لیتے ہیں ان کانٹیدار پیڑ پودھوں کی وجہ سے ساکسات بھولینات کروزیر ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسے کانٹیدار اور دودیا پودھے گھر کے اندر نکارت مکتہ کو لے کر آتے ہیں ایسے پودھے گھر کے اندر سکارت مکتہ نہیں لاتے ساون کے مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے دھارمک پودھے اپنے گھر کے اندر لگائیں اور ان کے پوجہ کریں نہ کہ آپ کانٹیدار پودھے لگائیں جس سے آپ کے گھر پریوار کی برکت بھی کوسو دور چلی جائیں اس پرکار کا کام کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے دوستو اسی طرح ساون کے مہینے میں آپ اس بات کا بیتیار رکھیں کہ آپ اپنے گھر کے جو جوتے پھٹے پرانے جوتے پڑے ہیں لیکن آپ ان کو پہنتے بھی نہیں ہیں لیکن ایسے ہی گھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں ایسے جوتے آپ کے گھر کی دریجتہ کو لکھ رہتے ہیں ایسے جوتے جو آپ کے گھر کے دوار کے آسپاس اکٹے ہوتے پڑے رہتے ہیں دوستو ایسے گھروں کے اندر بھولینات ساون کے مہینے میں پرویس نہیں کریں گے آپ ترنت جوتوں کو ویفتی ترکیں جو کام میں نہیں آئے آپ انہیں دان کے طور پر کسی کو دے دیں لیکن آپ ان جوتوں کا اپیوگ کرنا بند کر دیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر سکارت مکتا ہے دوستو ایسی طرح جن ویکتیوں کے گھر کے اندر جھاڑو کو لکشمی کا روپ مانا جاتا ہے جھاڑو کو بھگوان بھولینات بھی آدھر دیتے ہیں لیکن جن گھر کے اندر جھاڑو کھولے میں پڑا رہتا ہے جن گھر کے اندر سندیہ کال کے بعد جھاڑو لگایا جاتا ہے جن گھروں کے اندر جھاڑو کی عزت نہیں کی جاتی جن گھروں کے اندر جھاڑو کا دان دیا جاتا ہے ایسے گھروں کے اندر بھولینات پرویس نہیں کرتے ہیں آپ جھاڑو سے سمجھت یہ کاریاں نہیں کریں تو نشیط طور پر ساون کا مہینہ آپ کے لئے اتم ہوتا ہے اور آپ کی زیون کے اندر اچھی چیز لے کر آتا ہے دوستو اسی طرح ساون کے مہینے میں جتنا زیادہ ہو شکے آپ اپنے گھر کے مکھے دوار کو ہرا بھرا رکھیں آپ کیونکہ دوستو ہرے بھرے سے بھگوان بھولینات آکرسیت ہوتے ہیں وہاں آپ کے گھر کے اندر پرویس کرتے ہیں دوسرا ساون کے مہینے میں اس بات کا بھی آپ دھیان رکھیں کہ آپ اپنے گھر کے اندر آپ گھر کا مکھے دوار جتنا زیادہ ہو شکے آپ اسے کھلا ہی رہنے دے کیونکہ اگر آپ کے گھر کا مکھے دوار بھگوان بھولینات کھلا دیکھتے ہیں تو آپ کو ترقی ملتی ہے آپ کو کنگالی کا سامدہ نہیں کرنا پڑتا اور آپ کے گھر کے اندر بھولینات پرویس کرتے ہیں جس گھر کا مکھے دوار ساون کے مہینے میں ہی بند ملتا ہے ان کے زیون کے اندر ترقی نہیں آتی ہے دوستو اسی طرح اس بات کا دیان رکھیں ساون کے مہینے میں اگر آپ اپنے گھر کے اندر کسی پرکار سے نسیلی چیزیں لاکر رکھتے ہیں جسے کی سراب کی بوتلیں پڑی ہو مانسہار کی چیزیں اپنے گھر کے اندر لے کر آتے ہیں آپ اپنے گھر کے اندر کوئی چوری کا سامان لے کر رکھتے ہیں آپ اپنے گھر کے اندر ایسا فنیچر جو ٹوٹ چکا ہے ان کے بولنے یا دروازے سے چرمرانے کی آوازیں آتی ہو فنیچر ٹوٹا ہوا ہو ایسے گھروں کے اندر بھی ترقی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے ایسے گھروں کے اندر بھی بربادی آتی ہے اسی لئے اس بات کا دیان رکھیں آپ ایسا ٹوٹا فنیچر بھی آپ کو رکھنے سے بچنا چاہیے دوستو اسی طرح جس گھر کے اندر ساون کے مہینے میں اگر دیکھا جائے آپ سوہ کے سب کے سمیں اور سندیاکال کے سمیں صحیح سمیں پر پوجا پاٹ نہیں ہوتا آپ پوجا کے گھر کے اندر بھی گندگی پڑی ہے دیپک آدھی کا ویف سٹ گیاں نہ نہیں ہے ایسے گھروں کے اندر بھی لکشمی اور بھگوان بھولینات پرویشن نہیں کرتے تو ساون کے مہینے میں آپ کرپیا کر کے ان چیزوں کا دھیان رکھیں آپ کے گھر پریوار کے اندر کبھی بھی دردتا نہیں آتی ساکھ ساتھ بھولینات آپ کے گھر پریوار کے اندر نباس کرنے لگتے ہیں تو امید ہے جانکاریاں آپ کو اچھے لگی ہوگی ایسی اندر جانکاری دیکھنے کے لیے کرپیا آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بولیں تاکہ اس پرکار کی جانکاریاں آپ کو ملتے رہے گی دنیواد متروں جیسی را متروں